سبی لوگ کیا بات ہے چلی سبی لوگ یہ کی کر کہا جائیے سبی لوگ سٹارٹ کریں گے سیبل انجیننگز ہینڈولڈنگ سوپورٹس ایک اینڈی ڈاؤٹ تو آپ اس کو ہی پوچھ سکتے ہو ساتھی ساتھ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ شریع مجھے جاننا ہے you can ask کیا بات ہے ہم ساری آگیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں ابھی انساری دیکھو اپنی سیبل انجیننگ اس میں کیا کر سکتے ہو جو بھی آپ کی کوششنس ہیں گمان آپ بھی یاد رکھو جو بھی آپ ڈاؤٹ عملائق اپریٹس کر رہے ہو کچھ ڈاؤٹ آ رہا ہے تو پوچھ سکتے ہو کچھ اور ڈاؤٹ آ رہا ہے کشی اپلائی کر رہا ہے کچھ ڈسپونس نہیں آ رہا ہے جو بھی آپ کی ڈاؤٹس ہیں آپ مائک آن کر کے سب ہی لوگ کر کے آرام سے پوچھ سکتے ہو this is your time ہاں ساری بولو ہلو 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 سار آ رہی ہیں گریٹ ابھی تمہیں کچھ بھی اگر پوچھنا ہے کچھ پرینٹس کر رہے ہو کچھ پرولم آ رہا ہے پیوکہ ناس یا پھر کیریئر قواریم کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ پوچھنا ہے کیا بھی تمہیں کرنٹ میں سار ایک مٹ میں تھوڑی دیر مٹ ہاں ہاں کوئی رگ چلے گمان آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہے مائک آن کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہو بتانا ہوتا بتا سکتے ہو اس پر یور ریکوارمنٹ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس آئیں سب پوچھ سکتے ہو ہاں گمان کانسو تم ہلو ہلو ہنجی کمان آبا جاری ہنجی آری مجاری یا سر آبا جاری آبی اوکی سر بہت دن سے سر اپلائی سر میں کر رہا ہوں سر مطلب ایک مہینہ اکٹوبر منتھ سے اپلائی کر رہا ہوں بہت کوئی سوٹلیسٹ ہی نہیں ہو رہا اوکی اب اس کا فکس مطلب ہے کہ اگر تم اٹوبر مہینے سے کانٹینیو کر رہے ہو تو کہیں کہیں سے ریسپونس آنا چاہیے تھا انٹرمیو پہ ریچیٹ ہو ایتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ریسپونس آیا بھی تھا ایک سر لنکڈین پر ہی دیکھا تھا ایک اوپننگ وہاں پر سر ریسپونس آیا تو ان نے سر ایک پوائنٹ کلاوڈ بھیج دیا کہ اس سے بناو مطلب اس کا سکین ٹو بیم میں اس کو پوائنٹ کلاوڈ کو ایمپورٹ کر کے بنانا ہوگا کریں مطلب بنایا تو سر جتنا سمجھ میں بنایا اس میں سٹیل کا ایک سیڈ دے دیا تھا اوکی ریوٹ ارکی ٹیکچر میں ریوٹ ارکی ٹیکچر کا اوپننگ اوکی ابھی تاک تو سر تم کیا کرنا ہو جو فائل جو تم کو بھیجا ہوگا میل پر تو ہوگئی یا سر میل پر تمہارے فائل تو ہوگئی جو اس نے بھیجا ہوگا یا سر ہاں اس کو مجھے فارورڈ کر دینا میرا واتسپ نمبر تمہارے پاس ہے نو سر واتسپ نمبر تو نہیں پورا پکا پتہ نہیں وہ آپ کا ہے کہ نہیں نمبر میرا پاس اوکی اوکی مجھے کر دینا اگر تمہاری بات ریوٹ ارکیچر کی آج بھی میرے پاس تم کہاں سے رہنے والے ہو میں سر ویسٹ بینگول کاؤں رانی کامسی ویسٹ بینگول کاؤں یہ میرا واتسپ نمبر ہے مجھے ہاں میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ دوسری چیزیں اگر تم اپلائی کرو 3-4 چیزیں اچھا سر میرا سر ہاں بھیجو مجھے تو وہ ہی میں بول رہا ہوں کی ایک بار دیکھ لی جیے گا تو بتائیے گا یہاں پر نہیں آ پائے گا مجھے تم کو میل کرنا پڑے گا میں میل آئی ڈی اپنا دے دی رہا ہوں تو مجھے میل کر دو یونک سیویل والا یونک سیویل والا دے دو میں یہاں سے دیکھ سکتے ہو تو سر معلوم ہے تو مجھے بھیج دو کہ کہیں نہیں کہیں تم کو ریسپونس نہیں آ رہا ہے یا سر اور جس کا آیا ہوا ہے اس کو دیکھ لو ان کو ریسپونس آیا تو ہم کو نہیں آیا جس کا ریسپونس آ رہا ہے تو اس کے طرح بنانے کا پریاز کروں اچھا سر ہاں یہ آکاس ڈوٹ پاندے ڈوٹ پاندے ڈوٹ پاندے اس کو لگ گیا ہے ابھی پورے جگہ کو جا بھی نہیں سکتا 6 جگہ کو اس کا سیلیکشن ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہیں کہیں تمہارا کچھ گھڑ گھڑ ہو رہا ہے جس کے وجہ سے تمہیں ریسپونس نہیں مل رہا ہے تو میں اس کا ریزیوم بھیج دے رہا ہوں وہ تمہیں ہیلپ کرنے لے گا اور اس کے بعد اس کا پورٹ فولیو بھیج دوں گا جس سے کہیں وہ بھی ہیلپ کریں بھیج دو اس کے بعد مائک آن کر لو آرام سے آن ساری فیڈ سا آن کرنا مائک آن کر کے بند نہیں کرنا ہوتا ہے آن کر کے فیڈ سا اوپر سکتے ہو آکی اوکی ہاں سار بولو سار یہ پورٹ فولیو گئی کہ وہ بھیجے نامل کو میں پورٹ فولیو نہیں بنایا ریزیو میں تو بنا ہوا ہے آپ نے ایک بار دیکھا بھی تھا کرریکٹ پورٹ فولیو کیا بولتے ہیں میں گروپ کے اندر بھیج دوں جو تمہارا ایک گروپ ہے اس کا اس میں بھیج دوں چلے گا ہاں چلے گا ریزیو میں تو میں نے آپ کو بھیجے ہوا تھا واتس اپ نے دیکھتا تھا ہاں تو میں تم کو پورٹ فولیو بھیج دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور پورٹ فولیو بھیج دے رہا ہوں گروپ کے اندر جو تمہارا اپنا یونی سیمیل کا یہ سپورٹ والا گروپ ہے اسی میں بھیج دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے پورٹ بنا کے ٹھیک ہے میرے میل ایڈی پر میرے میل ایڈی گروپ کے اندر ڈال دوں گا میرے میرے میرا لیڈی پر کل شیئر بھی کر دینا سو دیکھ سکو اس کے بعد کوئی کرریکٹسن ہے کیا کلی پیس ایک جنو پوسیل ہے دو تین جنو بن جائے تو لے آنکہ مجھے دکھا دینا کہ سر میں نے یہ بنایا ہوا ہے اور اس میں کوئی چینجنگ ہے کیا اس کے بعد تریکسن پکا ہے کہ اگر ہم اپلائی کر رہے ہیں رسپونس ہی نہیں آ رہے کچھ غلط ہے ہمارے اندر نا ٹھیک ہے تو میں تم کو پورٹ فولیو اور دونوں بھیج دے رہا ہوں اس کے حساب سے تم مجھے بتا دینا کہ سر یہاں پر یہ بنایا ہوا ہے جو بھی پرولم رہے ہیں اور ایکسپریئنس کا کیسے کریں میں نے لینکڈین پہ ہی کر رہا تھا بہت چیز پونس آدھا نہیں اپنے ایکسپریئنس کنسیڈر کر رہا ہوں تمہارا پاس آؤ بھی یہ کیا ہے میرا نا ایمٹک ابھی فائنل ہوا ہے بیٹک 2021 فائنل ہوا ہے اب تم نے اسکلز میں کیا کیا دکھایا ہوا اپنے ریجومی میں سٹیڈ ہوگا رہا ہے سٹیڈ ریویٹ ہے اور یہ سٹیڈ پرو ہے اسے لئے میں اسے لئے چار مینے ان کو انٹرنسیب کرا دیتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سب سے بڑا پرولم یہی ہے ایکسپریئنس لوگ یہ نہیں پوچھتے انٹرنسیب میں کیا کیا تو میں انٹرنسیب کیسے اس میں کیلئے بنانا چاہ رہے ہو اس کا پروٹفولیو ختم ہو گیا تم نے بہت اوپننگ 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 اس میں بہت اوپنی دن پہلے اسے لئے اس لئے کمپنیاں اچھے لڑکے آئیں گے جسے آپ پروفیشنل اچھے 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 بہت اچھے بہت اچھے 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 بہت اچھے اچھے بہت اچھے میں مجھے اچھے اچھے میں اس مجھے اچھے میں اچھے 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 مجھے سی بہت چار مہینے کے اندر میں بہت کم ہی شیئر کرتا ہوں تو اس میں پورا ملک کی سب سے اپورٹن تو سی بی ہے جب دیکھو گیا ہی نہیں تو پھر تم کیا ہو کیا کرتا ہے تو سی بی پرپیشن تو میں سب سے پہلے پوکس کرتا ہوں اس کے بعد اپنا آٹو کیا ڈیٹوڈکسن سیمپل پلاننگ سیکشن ایلیویشن سٹرکچرز کی ڈیٹیلنگ سریرہ بیلڈنگ بائی لوج چیک لیسٹ پتا ہونا چاہیے سیکشن رائنگ کا پلان بین کولم کہاں اور کتنے سائز کا رکھنا ہے پوٹین سلیپ سپورٹس سٹینڈر وینڈو انسسس ڈیزائن او سٹیٹرو ماننا چاہیے ڈیڈوانس ڈیزائن آنا چاہیے بینڈ انسس سیروال ڈیزائنگ سٹیل سٹرکچرز تو میں نے کیا کر دیا ہے پورا ایک لسٹ بنا دیا ہے کہ اتنا ٹاپکس اگر آپ کو آتا ہے تو آپ فک سمجھئے کہ آپ ایک سٹرکچرین انجنگ کے پروفائل کے لئے ایک اچھے کانڈیڈیٹس ہیں تو یہ لسٹ ہے پورا تو لگے تو تم اس لسٹ کو گھر پہ میں توہرے گروپ میں ڈال دوں گا اس لسٹ کو پڑ دالا تو اس لسٹ سے تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں مجھے کہاں پر نہیں پتا ہے کہاں پر میں لیک کر رہا ہوں رائٹ ہے تو اس لیے تو ایسے لسٹ بنا ہو جب میں اپنی تیاری کر رہا تھا تو مجھے کبھی لگتا ہے مجھے کیا آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے یہ ہی لگتا ہے تو تمہارے فیس پہ مجھے بھی ایسا لگتا تھا تو پھر میں نے ایک چیز کیا ہوئے میں کچھ بھی کرتا ہوں تو میں ادھر اپنا ایک ڈائری لکھتا ہوں تو ڈائری لے کے بیٹھا رہتا ہوں جو بھی پڑھتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں تو اس سمجھ مجھے کیا دماغ میں ہے کیا میں اپنے آپ کو اتنا under estimate کیوں کر رہا ہوں کیونکہ کچھ تو مجھے بھی آتا ہے تو پھر میں اپنے ایک جگہ پہ بیٹھ کے لکھنے لگا کہ مجھے کیا کیا آتا ہے تو میں نے ایک لسٹ بنائی کہ مجھے کیا کیا بہت اچھے سے آتا ہے تو قریب قریب اس میں 20 سے 25 پائنٹس ہی تھے جو مجھے اچھے ساتھ کچھ definitions تھی کچھ plan کے بارے میں تھا 20 سے 25 میں نے دوسرا لکھا کہ کیا کیا مجھے تھوڑا 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 محنت کل لیا تو اپگلیڈ ہو جائے گا دو لسٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں نے تیجری لسٹ بنائی میں نے یہ لکھا کہ کیا کیا مجھے پڑنروت میرا کام ہو جائے گا اور ان تینوں کا سمری جو لسٹ دکھائیں یہ انہی تینوں کا سمری ہے تو اب مجھے کیا پتا چل گیا مجھے لباب میرے پاس 70 پائنٹس کے آس پاس ملے 20 پائنٹ مجھے آتے تھے 15 پائنٹس ایسے تھے جو تھوڑا سب پڑھ لیتا تو ہو جاتا تو جب میں نے اس لوگوں کو فوکس کر لیا مجھے دیکھائی گا ان دو لوگوں کو فوکس کر لیا confidence ریز ہو گیا confidence ریز کر دیتا ہے اور جیسے یہ ریز ہوا تیسرا پائنٹ پھر میں نے فوکس کرنے سٹارٹ کر دیا یہ بڑا ٹوکک ہے اس کو پہلے تو فوکس کرو کہ جو تم نے کیا ہوا ہے اس کو سمری کرو اور ایسا جروری نہیں چار سال تم نے دیگریم لگایا ہے دو سال ماشٹرس میں 6 سال میں پڑھا نہیں ہے پڑھا ہے پر سمری نہیں اس کی تو کوسس کرو اس کی سمری دوسری چیز انٹرویور کو کیسے پتہ چلے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سوہم کی سی وی تم دیکھو گے انٹرویور کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے یہ بتانا جروری ہے اگر نہیں بتاؤ گے مجھے کیا کیا آتا ہے انٹرویور کو کیسے پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو پہلا کام کیا کرو سی وی پورٹفولیو بناو کل مجھ سے چک کر آو اور دوسری چیز کیا کرو اس کے بعد مجھے کیا کیا ٹاپکس آتے ہیں اور میرا لسٹ تو ہے چک کر لو کی کیا کیا آنا چاہتے ہیں ملا لو جو نہیں آتا اس کو پڑھ آو اور پڑھنے کے لئے بہت سے پڑھ سکتے ہو اگر تم نے اس کو لے رکھا ہوگا تو اس میں سارا ٹاپکس سارا ٹھیک ہے پہلے تم کیا کرو پورٹفولیو بناو اپنا کام مجھے تک اب پہلے تمہیں پورٹفولیو بناتا ہوں پہلے اس پہ کام کر ایک ہفتہ لگاؤ دیکھوں کیسے ہوتا ہے جب بڑی تیاری کرنی ہونا نہیں نہیں ٹھیک میں ٹائم لیو آرام سے بٹ اس کو صرف بنانے کیسے میں نے یوٹیوب پہ پورا ویڈیو بنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیسے بنانے پورٹفولیو بنا دو میں نے پورا ویڈیو بنایا دو میٹھے ہیں 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 پورٹفولیو جو تمہارا ہے یہ ٹھیک ہے میٹھے ہیں 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 میٹھے ہی یا magistی میٹھے ہیں میٹھے ہیں میٹھے ہیں مجھے کلر ویجن کی وجہ سے دکت آئے گا کیا نہیں کلر ویجن کا اسٹرکچرز میں کوئی رول ہی نہیں ہے ساہد میری آپ سے پہلے بات ہوئی ہے ان کیس کلر ویجن کا اسٹرکچرز میں کوئی رول ہی نہیں ہے بھائی آپ بلیک لائن کو دیکھنا ہے کیول اس میں بھی کیول بلیک بلیک لائن ہی دیکھنا ہے کیول تو کلر ویجن کا کوئی رول نہیں ہے سٹرکچرز انجیننگ کے اندر آپ آرام سے کریئر بنا سکتے ہیں کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کلر ویجن بھی کیا پڑھاتا بھائی پلانی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پڑھولم ہی نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے ہڑا دو اپنی کمجوری مت نہ ہو اس کو کیار یہ چیز میرا کمجور رہے ہیں نہیں کچھ کم تو نہیں رہتا لائی فیٹ ٹھیک ہے اس کو چھوڑو جو مجبورت ہے وہ دیکھو تمہیں سٹرکچرز میں آرام سے کریئر بنا سکتے ہیں میں بولتا ہوں تو نولیج اٹھ کرو بن جائے گا ٹھیک ہے اور ڈرافٹنگ لگرد کا لے رہے ہو تو پھر تو سیدھے سیدھی بات ہے کہ تمہیں سٹرکچرز پہ کام تو کریئی لگے ٹھیک ہے تو ڈانٹ وری آبار دیٹ آپ سٹرکچرز میں آرام سے کریئر بنا سکتے ہیں بیلکل بھی سوچنے کی ضرورت ناہی ہے جب انہوں نے بھیجا ہوا ہے گمان سنگھ نے بھیجا ہوا ہے یہاں پر اپنا ریزیو میں آئی لگا ریزیوم دیکھ لیتے ہیں کچھ میسٹیکس ان کے ریزیوم میں گمان میں ایک ریزیوم تم کو بھیج دوں گا اس کو دیکھ کر لینا یہاں پر یہ سی وی مطلب مجھے پتا ہے کہ یہاں پر سی وی ہے دیکھو تمہارے ریزیوم 版 ہاں تم نے ٹھیک MARK سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم نے اس کو لکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے میں میڈل سے میں لکھنا چاہیے اور یہ ٹیکنیکل اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے بہت اچھا تو اپنے لکھ رکھا ہے اچھی میٹس بھی اپنے لکھ رکھے ہیں اس کو تھوڑے برابر میں لکھو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک ایک وال میں آنے چاہیے یہ تو جا کے اچھا دیکھنے کا یہ پس اس کو چینج کر دو اور تو لبھگ لبھگ بہت زیادہ چینجنگ نہیں ہے صرف اوپر یہ سی بھی جو لکھے اس کو ہٹا دو اور جو لائن میں نہیں ہوں کو لائن لیندھ میں صحیح کر دو پوٹ فولیو میں تمہارا لبھگ لبھگ صحیح ہے ٹیک ہے بہت ایڈوانس نہیں ہے اور کر سکتے ہو لیکن ٹھیک ہے ایسا کر کے یہ تمہیں سٹوریز پر پروچیکٹ اچھا ہے ٹھیک ہوئے جاوید ایک منٹ میں آپ کے مائک آن کرتا ہوں دوست ٹیک ہے میں کچھ اس پورٹ فولیو کو سی وی آپ کو بھیجوں گا جو اپنے ابھی کرنٹ کے سٹوڈینٹس ہیں ان کے بہت اچھا اپنے موڈل سے بہت اچھے اچھے بنایا ہے کبھن اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے ٹیک ہے آپ نے موڈل بہت اچھا اچھا بنایا ہے اس کو پورے کو اگر آپ canova.com سے اس پورٹ فولیو کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی چلو دونوں کو بتا دیتا ہوں canova سے آپ بنا سکتے ہو canova.com پہ چلے جانا یہاں سے سیمپر ٹیک ہے لگے تو یوٹیوب پہ ڈالوں گا کئی لوگوں نے بتا ہے بھی ہوگا نہیں بتا ہوگا تم مجھے بتانا میں بتا دوں گا canova بجانا جسٹ وہاں پہ اپنا لاغ ان کر لینا یہاں پر canova بیسے لاغ ان کر کے create پہ جانا اور create پہ جاننے کے بعد پلس اور یہاں پر جا کے جسٹ آپ اپنا یہاں پر وہ بھی کر سکتے ہو ڈائریٹ اے فور میں کر سکتے ہو یہاں سے اے فور میں کر دیا یا پھر اور ایک دم ایک دی قوالٹی میں چاہیے تو یا پھر پیجینٹیشن اس میں اچھا رہ گا کی ہوڑکس کو ٹیک ہے اس میں کر سکتے ہیں دیکھو ٹیک ہے اس میں بھی پورٹ فولیو تیار کر سکتے ہو یا پھر اور اچھا دکھانا ہے تو کلیر کلیر پکچر آپ کے پاس ہیں تو یہ اوڑا لیجے گا اس کو لینے بعد یہاں ڈال دیجئے گا ڈال دیجی گا بیلڈنگز پوٹفولی بہت اچھا بن جائے گیا یہاں سے برنگ لائے دینا سپوز اپنے یہ لائے سسٹینے والارٹیکچرز یہ دیکھیں آپ کا پہلا پیج ریڈی ہو گیا اس میں سے کچھ چیزوں کو ریموو کرنا پڑے گا آپ کو جیسے کہ یہ ریموو وارٹر مارک کے لیے پیچھے کا سیمبلز ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں سے پلس کر دیئے سیمبلز ایڈ کر دیئے یہ دیکھیں نیچے ایڈ کرنے کا اپسن ہے یہاں سے جتنے پیج ریڈی کرنا چاہو کہ ریڈی کرو یہاں پس یہ پیج پر اس کو لیے لو اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کر دو میں نے پورا یوٹیوب پر ایک گھنٹے کا ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ ہاوٹو کریٹ پور فولیو آپ سب اس کو دیکھ لیجئے آپ کو پورا ہیلپ ہو جائے گا بس یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہے ڈیلیٹ کر کے اپر اپلوڈ اپسنس ہوتا ہے یہاں سے آپ اپنی 3D کو اپ لوڈ کر دیجئے تھکی دیکھیں تھم نیل سکرہ جو بنتے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہو یہاں سے بنتے ہیں سارے پر سارے اس کو کھلو تو بہتر رہے گا چلو ابھی یہاں پر سیمی بھی آگے ہیں اور جاوید بھی آگے ہیں جاوید کوئی بھی کوششن ہے تو آپ آرام سے کچھ سکتے ہیں جاوید جو میرا جو ابھی جو میرا اپنا پرسنل ورک چل رہا تھا گورکپور میں ٹھیک ہے تو سر میں نے پانچھے سال کیا لیکن اس میں تھوڑا انٹیسٹڈ نہیں ہے تھوڑا پیسہ ٹھیک ہے لیکن سر اس ٹرکچر میں جانا چاہ رہا ہے اس ٹرکچر ہم نے دو سال پریکٹس کیا اس پر سر یہ جانا چاہیں گے کہ اگر مومبئی میں کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں اس ٹرکچر کا تو پھر اس میں کیا سہلی سٹارٹنگ کیا سہلی دے سکتا یہ دیپین کرتا ہے کہ آپ کس لیول کی کمپنی میں آج مجھے اپنی ہوا ہے مومبئی میں جس تم نے یاد کیا کہ ایک اسیس کرتے ہیں اس نے چھوڑا ہوئے تو اگر تم کو چھتے تو اس میں اپنا ہی کر سکتے ہو تو اس میں ہیں آٹو کیٹ پہ کام ہے ٹھیک ہے اور ان کا پری کاس پہ کام پری کاس پتا ہی ہوگا تم کو ٹھیک ہے میرا جو پریکٹس ہے ہاں 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 بولو 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 سر جو میرا پریکٹس ہے ایٹ 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 پہ سیف آ آرچ ڈی سی ایکسل سیٹ اوکے تب تمہیں اور اچھا دیکھنا پڑے گا اوپننگز میرا ایک سلیسن رہے گا کہ ایک چھوٹی جوب لے کے پلے مومبئی میں سیپٹ ہو جاؤں ہاں سیٹ جی ڈاریٹ نا اپروچ کرنا تو رہا ہوتا ہے جاو ہے ٹھیک ہے ڈی سی نے اس سے کہا یہ مالو یہ جاو ہے ٹھیک ہے اب اس پہ میں بول دیا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ میری گا رہ گئی ہے اب تم جا کے اگر تم پری کاس پہ اپنا کام سٹارٹ کریں تو بھائی کام کے لیے میں کسی کو نہیں بولتا کہ تم رکھی لو ٹھیک ہے میں بولتا ہوں چیک کر لو مولیج اچھا ہوتا ٹھیک ہے تو میرا یہ کار میں رہے گا اس کا ٹونٹی تھاؤزند یہ لوگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے now you can easily survive in ٹونٹی تھاؤزند کوئی دکھت نہیں ہے I'm not saying کہ تمہارا growth ہو جائے گا یہ fact نہیں ہے اب اس کے بعد تم کیا کر سکتے ہو وہاں پر better سے better response کرو اور response کرنے کے بعد تم کو لگتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں تو میں دوسری کمپنی میں apply کر کے switch کر لو یہ لڑکا جو لگا تھا اس کو میں نہیں لگوایا تھا وہاں پہ گیا اپنا job ہوگا رہے دیکھا آپ اس دن تک اس کے بعد ابھی دوسری جگہ پہ اس کو structure میں مل گیا اس کو چھوانا ہاں جانا گیا سروں کونسی کمپنی ہے سر ٹیک ہے یہ کمپنی ہے Precast کی کوئی ہے کمپنی اس کے کیا structure کے لیے سر یہ ان کو ابھی چاہیے ان کو Precast کا پورا کام ہے ابھی ان کی requirement وہ AutoCAD پہ ہے ڈوڑڑا AutoCAD پہ ہے تو ان کو سٹینٹ پی ضرورت پڑتی ہوگی Illuminatings Building Solutions Private Limited مجھے WhatsApp پہ پین کر رہا میں بھیج دوں گا یہ کہ ایمیر میں جب ڈال دیتا ہوں اس پہ YouTube پہ ڈال دیتا ہوں سر جو میری requirement ہے سر جس پہ کی ETAB پہ وہ کام ورک کر چلتا ہوں ان کا ETAB RCDC Excel sheet اگر یہ سب تو ETAB پہ تھوڑا practice ہے سر اس لئے ہم سوچ رہے تھے اگر ETAB پہ کام لینا ہے تو پر ایک بڑھیا سا پوٹھولیو بناو ETAB کے اوپر جاوید کو بہت اچھا ETAB آتا ہے پر انٹرنویور کو کسے پتا تو پہلے ایک اچھا سا پوٹھولیو بناو ETAB کے اوپر پوٹھولیو اس پریجنٹیسا وہی میں بھی کیا رہا تھا ایسا دکھاؤ کہ جس کو میں دیکھتے ہی میں امپریس ہو جاؤ کہ جاوید کو سچ میں آتا ہے اور اس کے بعد پوٹھولیو میں اور کے ساتھ ریجو میں جو تم اپنا لگاؤ اس ریجو میں کو دیکھ کے خود بولے کہ یہ فار بی آریم یہ فار بی آریم یہ فار بی آریم یہ فار سیف جو بھی آپ پر پرٹکولر سبجک پریجنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ دونوں چیز پریجنٹ کرتے ہو پھر تیسرا کام ہوتا ہے اپلائی کرنا اب وہ اپلائی کرتے ہو ایک اس کا ڈیفرنٹ 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 میٹھٹس ہیں تو مجھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کچھ کم پر تمہارے پاس کچھ ایکسپیرینس بھی ہے جہاں تک مجھے بتا رہے ہیں کتنے ساکھ ایکسپیرینس ہے تمہارا ٹوٹل اسٹرکچر سے ہاں سر اسٹرکچر کا اسے موڈلنگ کا اس کا راب فونڈیشن کا بھی کیا ہے یہ کاریب ڈیرے سال دو سال ہوگا سر اب اس کو پروپر سگنیفیائی کرو کہ میں اتنے سکنے ٹائمز تک یہ یہ کیا ہوں اس میں اپنی جوب رسپوسیبیلٹی کو بریف میں ایکسپیرین کرو آپ جب رسپوسیبیلٹی کو کیسے ایکسپیرین کرنا ہے اس کمپنی کی ریکوارمنٹ دیکھو اس کمپنی میں اپنیگس کو ملی سپوز تم نے جوبس گھائیڈ والی یوٹیوب چینل سے پاگئے اپنیگس تم کو دیکھ گیا اب دیکھو کہ سامنے والی کمپنی کو کیا کیا چاہیے سامنے والی کمپنی کو چاہیے اس کے بعد اس کو چاہیے ہائی ریج بیلنگس تمہاری cv میں کیا لکھا ہوا ہے پائل فوٹنگ سرار فوٹنگ اس کو تو اسیولیٹی چاہیے تھا تو اسیولیٹی اٹھا کے اپنی cv پھیک دو اب کیا ہوگا اور اپنی cv کو ایڈٹ کر کے اس کمپنی کیلئے پرٹیکولر اپلائی کرو اگر کرتے ہو اگر مومبائی کی بات کرو تو میڈ لیبل کی کمپنی میں تمہارا لگ بھگ 20 سے 25 ارپے پر سریکشن ہو جائے گا اور اگر میڈیم لیبل کی تھوڑی سے ہائی کمپنی ہوگی تو پچیس سے تیس کی بیچ ہو جائے گا اور اگر امینسی اگر ہوگی کون کون سی کمپنی ہے ایک سے دو سال دو سال کے اسٹرین کو لے سکتا ہے اسٹرکچر ایسے بتانا سمبو نہیں پائے گا کیونکہ میں پین انڈیا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو نام نہیں یاد رہتا ہے کہ پرٹیکلر کسی کمپنی کا نام ایک دو تو یاد ہوگا سار ایک دو تو معلوم ہوگا معلوم تو مجھے کئی ڈیرز آرے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کون ایک سال کے ایکسپیرینس پہ لے رہا ہے جیسے کھیک سائٹ ٹیک کر کے کمپنی ہے وہ بھی لیتا ہے ایک سال کے ایکسپیرینس پہ ٹیک ہے اور ایک کمپنی ہے یہاں پر ہال ٹیک کر کے ہال ٹیک انڈیا کر کے وہ لیتا ہے اور کمپنی ہے کیونکہ دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے کہ مجھے نہیں یاد رہتا ہے یہ کمپنی ہے کہاں یہ نہیں پتا رہتا ہے تو ابھی جیسے کہ پریسید پرکاش کا ایک آفیس آید مومبئی میں میں کیسے تمہیں بول دوں اس لئے بیٹر یہ رہے گا جانل پر جاؤ ٹیک ہے اس کے ویڈیو کے ڈسکوشن باکس میں جاؤ وہاں پر لنک کلک کر دو میں خود ہی لکھ دیتا ہوں نا مومبئی جاپس ٹھیک ہے تو مومبئی ویڈیو کھول کے اس کا ڈسکوشن باکس ہاں سر اس میں آپ نہیں سر ہم نے اس پہ دیکھا تو اس میں میکسیمم جیسے کہ اس پہ دیکھا ہے اسٹیٹ پرو بغیرہ پہ دیکھا ہے اسٹیٹ پرو تو ہم نے کیا نہیں ٹھیک ہے تم نے ایٹیپس کے لئے بولا ہے تو میں کوسس کروں گا تم کو ایٹیپس پہ اوپننگس بتانے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی اوپننگس آئیں گے میں تم کو ڈیفنیٹلی اس کے لئے بولوں گا بر میرا ایک سیلسن رہے گا ایٹیپس پہ نمبر اپ جابس کم ہے اگر تم خود سرچ کرو میری ضرورت نہیں ہے یہ تم کو پتا ہوگا کہ اگر تم جابس سرچ کر رہے ہوگے تو اسٹیٹ پہ تم کو زیادہ جاب ملیں گے اس کمپیٹس پہ تو اس لئے میرا سیلسن یہ رہے گا کہ ایٹیپس آتا ہے بہت اچھی بات ہے اسی کا دوسرا بھائی ہے اسٹیٹ زیادہ میند نہیں لے گا تھوڑا سابگریٹ یہ تمہیں ہیلپ کرے گا اس کا ریزن بڑھاتا ہو اس کا ریزن ہی ہے کہ ابھی بھی انڈیا میں میکسیمم جو کمپنیاں ہیں وہ سمال سٹرکچرز بناتی ہیں جی پس پور جی پس پھائل جی پس سیریز پس ٹین ڈائٹ سکائی پس بنانے کے لئے جو بڑی بیلنس بنانے کے لئے نمبر اکومبریس لیس ہیں اور جو ہائی ریزن ہی وہ ہی ایٹیب اور جو نورمل سٹرکچر بناتے ہیں اس لئے اسٹیٹ پہ اوپنگ زیادہ ہے اس لئے میں اس لئے میں اگر تمہیں اللہ ساتھ اپنے لئے لئے رکھا ہوگا اس میں اسٹیٹ کا میں نے پاڑ دیا ہوا ہے کیونکہ اسٹیٹ پہ نمبر اپ جاب جاتا ہے اچھا سر اور یہ کام کرنے میں ایٹیبس ہی اچھا ہے ہاں سر ایٹیب تھوڑا سر بہت ایسلی بہت فاسٹ ہوتا ہے اسٹیٹ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ایک بار آپ کو شیئر کرتے ہیں وہ جو اپنا ریزیوم ہے میں ایک سیمپل ریزیوم پورٹ فولیو کو گروپ میں شیئر کر رہا ہوں اپنا جو سیویل اینجنگ سپورٹ گروپ ہے نا میں دولوں بھیج رہا ہوں اس کے حساب سے ایڈیٹ کر کے مجھے بیجو اچھا سر اوکی سر تمہیں ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی سر ایٹیب سیف میں ڈسکس تو کر سکتے نا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمی آئے ہوئے سیمی آپ کو کوئی ڈسکسن کرنا آرام سے آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ بینہ کسی سوچے آرام سے آپ کو شخصیم کیریئر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے ڈسکس 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے are ڈسکس 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 اچھا ہے پر مجھے اس کا آٹوکرٹ فائل بھیجنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسے جوم کرنا جووین کرنا شرائے والی فائل سے چک کرنا مجھے لگی رہا تھا کیونکہ جیسے اس نے اٹھیل کیا تھا رسی سے تیسے کرنا چاہیے پر کوشش کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ کہ ہمیں میانویل بھی آئے تو اچھا رہتا ہے ابھی تم لوگ ریگلر رہے گے تو آپ آرام سے اپنے اگر آتا ہے تو آپ آرام سے مجھے فائل پر میل کر کے رکھنا کہ ابھی ایک میل ڈی میں سپریٹ بناوں گا اس کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میل ڈی بناوں کہ کوئی ٹیلی گرام گروپ بناوں کہ مجھے لگ رہا ہے میل ڈی بنانا زیادہ اچھا رہے گا جس کو صرف اور صرف ہینڈولڈنگ سپورٹس کی فائل آپ کی میل پر آئے کیونکہ میرے نمبر اپ میلز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کھوجنا پڑتا ہے کسی کا میل تو بیٹر ہے کہ ایک پرٹیکولر میل ڈی اگر ہو اس کا سوچ ریپلائی کرنا ہسان ہو جائے گا تو ابھی بہت اس کے اچھا کرنے والے ہیں اس کا پورا پلیٹ فارم ہی کافی یوشکول ہو سکتا ہے سب کے لئے کچھ بڑا کریں گے اس گروپ کے اندر ٹھیک ہے چلیے اور کرو جگتیس تو کوئی دکھت نہیں ہے باقی ہم لوگ کل بھی ڈسکس کریں گے آپ ایک ڈسکس پی ایم پر آپ آ جائے گا 6-7 ہم لوگ یہاں پر live ڈائیں گے آج تو پہلے کلاس ہے جسٹ انٹروڈکشن ایک طریقے سے بول سکتے ہو ٹھیک ہے آگے ہم لوگ اس پر ڈیابیلی کریں گے آپ کو جو بھی دکھت آئے گا تو ہاں وہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک میل ڈی رہے جس پر آپ کا صرف پروجیکس رہے اس سے مینیفیٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پروجیکس کو کسی کسی کو لڈنینگ لینا ہے میل ڈی پر رکھا ہوا ہے آپ کو پھرٹا پھر پھروجیکس ملتا چلا گیا پھروجیکس ملتا چلا گیا ٹھیک ہے چلو بھی میں جا رہا ہوں کیونکہ آج برکول کا نیو بیچ لانچ ہے تو اٹھوڈکشن کو انٹروڈیوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے باقی ہم لوگ کل سے کانٹیلو کریں گے ریگولر سیٹس سے بھی بھی ٹھیک ہے چالو ہوں ٹھیک ہے